اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں یہ ویڈیو صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی میں بیٹی کے لئے لنچ بنا رہی ہوں اور اس نے کہا تھا اسے آج چاہیے ایپل اور اورنچ لنچ میں اور ساتھ میں میں نے اس کو ایک سلائس دیا ہے جیم اور بٹر لگا کے سفینہ کو سکول بیج دیا ہے میں نے اور ابھی میں چیک کروں گی اپنی امی کا بیپی اور شوگر آج انہیں چیک اپ کے لئے جانا ہے تو انہیں جو ان کی ایک ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے وہ میں بنا کے دوں گی آج چیک کرنے کے بعد تو یہ شوگر چیک کرنے کے لئے ہے اور بیپی چیک کرنے کا مشین ہے تو یہ آئی تنک سب گھر میں ہونی چاہیے ایمرجنسی میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اور یہ بیپی اپریٹر بہت ایزی ہے یوز کرنے میں اس کو آسانی سے آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ شوگر چیک کرنے کے لئے جو ہے اپریٹر یہ بھی بہت اچھا ہے اور ابھی میں بیٹے کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں وہ آج سکول نہیں گیا اس کے فائنل ایزیمز ہو گئے ہیں اور ابھی نیو کلاسز سٹار نہیں ہوئی تو ابھی وہ گھر پہ ہی ہے تو آج اسے کھانا تھا ناشتے میں سلائس اور ایگ تو وہ ہی میں اس کے لئے بنا رہی ہوں تو وہ ہاف فرائی انڈا نہیں کھاتا اس کو تھوڑا زیادہ پکا ہوا انڈا پسند ہے تو میں اس کے لئے یہ ناشتہ بنا رہی ہوں جی تو میں نے انڈے کو اچھے سے دونوں سائٹ سے پکا لیا ہے اس کو میں نے ہاف فرائی نہیں رکھا اب بریڈ کو میں تھوڑا سا بٹر لگا کے تو اس کو میں دوے کیوٹ پر جو ہے وہ تھوڑا سا سیک لوں گی دونوں سائٹ سے تو جی انڈے کو میں نے بریڈ میں لگا کے تو میں نے دونوں سلائس کو درمیان سے کٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ میں اس کو دودھ میں ہلکی سی پتی ڈال کے تو چائے بنا کے دے رہی ہوں ابھی میں سبینہ کو لے کے جاؤں گی اس کی کٹنگ کروانے کے لئے لیکن سبینہ کا مور بہت آف ہے وہ کٹنگ نہیں کروانا جا رہی اس کو لمبے بال پسند ہے لیکن اس کے بال بہت خراب ہو رہے ہیں میں نے نیوم کٹنگ کرو آئی ہے کیا لگ رہی ہے؟ کیا لگ رہی ہے؟ ہاں سببو کا اچھے لگ رہی ہے کٹنگ کیا لگ رہی ہے؟ تو آج لنچ بنانے کے ریسیپی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی ہوں اور آج میں نے یہ دال بنایا ہے سابت مسر اور اس کو میں نے مٹی کی ہانڈی میں بنایا ہے اور یہ میں نے ساتھ میں رائس بوائل کیے ہیں دال کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ میں نے سیلڈ کٹا ہے اس میں سیلڈ میں ہے پیاز کھیرا اور ٹوماتر اور ساتھ میں میں نے چٹنی بنایا ہے یہ ٹوماتر ہے اس میں پیاز ہے سبز مرچ اور سبز لحسن اور دھنیا اس کی چٹنیں اور یہ سپینہ کا ریزلٹ کارڈ ہے یہ ملا ہوا تو کافی دن پہلے کا ہے لیکن شیئر میں آج کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو اب بھی میں نے نومبر میں اس کو میں نے ایڈمیشن کروایا تھا اس کا سکول میں پلے گروپ میں اور اس نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ساتھ کٹ پک کیا ہے اچھے مارکس آئے ہیں اس کے تو آج اس ویڈیو کو میں یہیں پینٹ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے مجھے لازمی کومنٹ کر کے بتائیے گا اور اس میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا مجھے دے اجازت میں ملوں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ